سبحان اللہ جو ان کے در کی خیرات صبح و شام لیتے ہیں دستان محترم ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں آلِ نبی سے عشق کرنے والے مصطفیٰ کے لانڈلے کے سائے تلے زندگی گزارنے والے ہیں ایک شاہد نے کہا تھا نہ رہنما نہ طریقہ سفر بدلتے ہیں نہ رہنما نہ طریقہ سفر بدلتے ہیں نہ ہم زمانے کا روح دیکھ کر بدلتے ہیں نہ رہنما بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جدر کا پلہ بھاری دیکھا اگر بھی چلے جاتے ہیں دستان محترم ایسی عقیدت اور ایسی محبت یقیناً کامیاب نہیں ہوتی نہ رہنما نہ طریقہ سفر بدلتے ہیں نہ ہم زمانے کا روح دیکھ کر بدلتے ہیں ہم اہلِ بیت کے سائے میں پھلتے آئے ہیں ارے کرایہ داپ نہیں جو گھر بدلتے ہیں کرایہ داپ نہیں جو گھر بدلتے ہیں دستان محترم آج نے حضور محدث آسم کو دیکھا انہیں سماد کیا حضور غاسی ملک کو دیکھیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں سماد کر رہے ہیں دستان محترم آج حضور محدث آسم کا پوتا بیٹھے ہیں غاسی ملک کا بیٹا بیٹھے ہیں آج انہیں سماد کرنی ہے تو یہ سوچ کر سماد کرنی ہے کہ آج حضور سمدانی میاں کو رہی محبس آزم کو سن رہے ہیں حضور غازی ملت کو سن رہے ہیں اسی انداز میں آج ہمیں سماعت کرنی ہے اور ان کے چہرے پر زیادہ سے ہم تمام کو فائزیاب اور بابقار اپنے چہرے کو کرنا ہے آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کریں بلن آواز سے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلن کر کے نعرہ لگائیں پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں پھر نعرہ لگائیں تمام لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ السالت نعرہ حیدری فائزان مخدوم عشاء فائزان دبلی شاہ فائزان مختار عشاء حضور علامہ سندانی میاں صاحب طبلہ نعرہ تکبیر نعرہ السالت الفاتحہ إلى حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی اللہ و ملائکہ تظہر سلونا للنبی یا ایہا الذین آمنوا سلو لئے و سلیموا تسلیما اللہم صلینا سيدا مران محمد مبارو سلیم سلاتا و سلاما لیکی رسول اللہ صلی اللہ و تعالی و سلیم سبحان ربک رب العزت یم مائس فود و سلاما للمرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا علم الحمدللہ الحمدللہ نعمده و نستغینه و نستغفره و نؤمن به و نتوقل عليه و نعوذ باللہ من جرور انفزنا و من سجد اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یهدللہ فلا حادیلہ و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له و نشهد ان سجدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و قبیبنا و قبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و معننا و قببنا و فردنا و نزمنا و صرجنا و علانا و اشرفنا و نور عیننا و مخطارنا و مدنينا و هاشمینا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما عائق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہی و ازواجہی و ذریاتہی و عیل بیرہی و علماء امتہی و اولیاء ملتہی و شهتائی محبتہی اجمعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون صدق اللہ علی جلدین و صدق رسوله النبی جلکریم و نحن علی ذالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین معزز محترم علماء اکرام مشاہدِ غبل احترام حفاظِ کرام مبلغانِ اسلام اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں پوری کرمی کے ساتھ بٹھی سنی عوام اور ہماری پردہ نشین مائے بہنِ خواتینِ اسلام حاضرین و حاضرات سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایمانداری کے ساتھ دیکھو ارتبہ درود پاک پاندھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت سے درود پاک پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اور آل نبی پر اکرمہ پڑھ دیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جدی الحسن والخسین و علیہ وسلم سیدنا جدی الحسن والخسین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو افتتاحی جامعہ پہناوں مجھ سے کچھ فرمائش کی گئی ایک فرمائشی کلام پیش کرنے کی درخواست ہوئی اچھا وہ ایسا کلام ہے کہ میں چاہے وہاں جاؤں جہاں بار بار جا چکا ہوں یا وہاں جاؤں جہاں پہلی بار آ رہا ہوں میں بعد میں پہنچتا ہوں یہ فرمائش پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے اس کلام کو بارہا پڑھا میں لوگوں نے بارہا سنا ہے کمال کی بات یہ ہے نہ میں پڑھتے پڑھتے تھک رہا ہوں نہ لوگ سنتے سنتے تھک رہا ہوں کیونکہ یہ ناتِ رسول ہے منقبتِ اولیاء ہے تو اس میں تھکان دھوڑی آتا ہے اس سے تو روح کو بالیدگی ملتی ہے ایمان کو تازگی ملتی ہے تو بھلا کوئی تازگی اور بالیدگی سے تھکتا ہے گیا تو فرمائشی کلام ایسا کیا کہ جس کا شیرشک میں بتا دوں تو شاید آپ لوگ سمجھ جائیں گے اس کا ٹائٹل کیا ہے تو اس کا ٹائٹل ہے بھونتے رہ جاؤ اور یہ سکھ کلام نہیں ہے یہ سکھ تاریخ نہیں ہے یہ سکھ ناتِ رسول یا منقبتِ اولیاءِ کاملی نہیں ہیں یہ پورا کلام دعویٰ ہے پورا کا پورا کلام دعویٰ ہے اور جس کی دلیل شاید کہہ رہا ہے دھونتے رہ جاؤ گا اس کی کارٹ دھونتے رہ جاؤ گا جوابِ دعویٰ دھونتے رہ جاؤ گا تو یہ تاریخ کی تاریخ اور دعویٰ کا دعویٰ ہے دعویٰ سماک فرمانے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کر ایک وقت تا بولے یا رسول اللہ یا مولا یا حسن یا حسین یا غوثِ آزم یا غریب نواز یا عشرف یا شہباز محمد یا دمری شاہ آپ سب کا فیض ملے گا ایک پنج دو کاج ترو تازہ بھی ہو گئے فیضی آپ بھی ہوئیں گے تو آپ لوگ تیار ہیں پوری زندگی کے ساتھ سنیے کیونکہ جیسا آپ کا سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرا سنانے کا ڈھنگ ہوگا جیسے ہی تمہاری سننی ہوگی ویسے ہمارا فاتحہ ہوگا آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہو حجرت جیسے آپ کی تقریر ہوگی ویسے نکرانا ہوگا تو آپ لوگ مسکرانک ریلیکس ہوگا ہے تو آپ ساتھ دیں گے تیار ہمیں آپ کی دات کی ضرورت نہیں ہے پورے کلام میں دات مد دیجئے گا صرف میرا ساتھ دیجئے گا کیا دیں گے تو جب آپ ساتھ دیں گے تو پھر آٹومیٹک جو نکلتی ہے اسی کو دات کہتے ہیں ساتھ دیں گے دات تو خود نکل آئے گی تو ایک مرتبہ دھر دے پاک اللہ ہم سلے رہا ہے صل اللہ علیہ وسلم میرے گلے پہ غور مت کیجئے گا گلا تو میرا آتکال گلا ہے یعنی گلا ہے اتنا گل گیا ہے کہ اب پھوکر میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گلا ہے تو گلے پہ دھیان نہ دیجئے گا گلے پہ دھیان نہ دیجئے گا کلام سنیے گا ہو سکتا گلا بھی ساتھ دیجئے دھمگوی شاہ کے ساتھ کے تفیل میں تو دیکھیں شاعر کیا کیا کہہ رہا ہے یہ کلام اوپر کے چار پانچ شیر جو آپ کو میں سناوں گا یہ پاکستان سے آئے ہیں پاکستان میں ہمارے جاننے والے ہیں کاتی بنا میں انہوں نے پورا کلام لکھا ہے تو پانچ چھے شیر میں اپنے دوست کا پڑھتا ہوں اس کے بعد جب اسی زمین اسی بحر پہ جب میں نے جو کلم بند کیا ہے اس کو پیش کرتا ہوں تو دونوں سناوں گا تاکہ یہ نہ لے کہ میں نے چوری کی ہے جس کا پڑھ رہا ہوں اس کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں پھر اپنا پڑھوں گا انشاءاللہ تو دیکھیں شیر کہہ رہا ہے دعویہ سماعت فرمائے دعویہ کیا کیا ہے توجہ تھوڑا اگر آپ ای کو پڑھا دیں گے تو ہمارے گرے وہ تھوڑا کم بزور پڑھے گا سوئی گواہ کا البتائی مدہ اسوست گواہ جست تو آپ کے سماعت کے اندلیس پہ حوالے کرتا ہوں میں آغاز پر رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ سنے لگے کہ زندہ لوگوں کا مجموع زندہ رہو گے تو تقریر کروں گا مردہ دکھو گے فاتحہ پڑھے نکل جائیں گے کیونکہ مردوں کے سامنے تقریر نہیں کیا تھی فاتحہ پڑھتا ہی سال سوا زندہ ہیں آپ لوگ یہ تو دوران کلام مجھے معلوم ہو جائے کہ کون کون زندہ ہے اور کس کے لئے قم بردن اللہ والی تاثر لانی پڑھے گی تو دیکھی گا کہ نور کا ایسا سراپا دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے مصطفیٰ کا دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے سایا میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اب پہلا دعویٰ سمات فرمائے کہ شامیان آئے محمد حشر میں دے گا پناہ یہ اس شعر کے ذریعے اس کے سائے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا سائے ہی نہیں مگر شعر کہہ رہا ہے سائے ہے ملے گا کس کو وہ سمات فرمائے کہ کس کو نہیں ملے گا وہ بھی سمات فرمائے کہ شامیان آئے محمد حشر میں دے گا پناہ منکی رو اس دن بھی سائے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے حشر میں دے گاپ من کی روح اس دن بھی سایا دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے نات کی عادت ہمیں جنت تلت لے جائے گی حضرت دیکھیں کہ یہ اس حوالے سے شاعر ریشیر کہا ہے جس حوالے کے لئے لوگ حوالہ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو وہ اسلام اور نبی کی عظمت کو پہچاننے کے لئے حوالے کے مطابق ہیں وہ حوالہ دیکھتے ہیں ہمیں کملی والا دیکھتے ہیں ہمیں کملی والا مبارک دیکھتے ہیں میدانے ویسے میں کملی والا بچاتا ہے یا حوالہ بچاتا ہے تو حوالے والے کے لئے ان کی حوالے شاعر کر رہے ہیں سماتے ہیں کہ نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی تم کتابوں میں عوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تم کتابوں میں عوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا تو سنا تو ضرور اور کیا سنا ہوگا ہر گھرانہ اپنے اپنے گھرانے کو کریڈٹ دینے کے چکر میں کیا سے کیا نہیں کر رہا سب کا اپنا دعویٰ ہے ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا یہ گھرانہ نہ ہوتا تو اسلام کا بول بالا نہ ہوتا وہ گھرانہ نہ ہوتا تو دیوبندیت کا بول بالا ہو جاتا گھرانے کے لڑائی ختم کر دی شیر میں اس شیر کے ذریعے وہ گھر آنے ہوئے جاتا ہی ختم اب کس گھر آنے کا ذکر ہے تمہیں اور پھر دعویٰ بھی ہے نا گھر آنا ہی پیش کرنا دعویٰ بھی پیش کرنا اور جس کا جواب ہے دعویٰ دونڈتے رہ جاؤگے دونڈتے رہ جاؤگے کہ سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ ہشر تک ایسا گھر آنا موسیقی 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 اب اس کاتی پاکستانی صاحب کا ایک شیر شیر قلی کا ہے بس میں نے تھوڑا سا سمیں ترمیم کر دیا ہے ترمیم سماع کرنا یہ وہ ترمیم نہیں ہے ناغرکتہ والا وہ تو الیگل ہے لیگل ترمیم جس کی شروعات میں سی ہو جسے لگ رہا ہے مرچی لگی ہو مرچی لگتی تو پا ہوتا ہے سی سی ہوتا ہے نا تو مرچی کہاں کسی کو پرداشت ہوتی ہے بیسے مرچی نہیں پرداشت بیسے سی اے اے نہیں پرداشت تو دیکھیں میں کہاں لے جانتا ہوں آپ کس کی بارگام لے گا رہا توجہ کہ مت جلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روز جزا اگر جلو ہے وہ ایسے یہاں جلنے والا کوئی نہیں ہے مگر کوئی جلن دھرا اگر یہاں بیٹھا ہے گھن نسی تو وہ اپنا نتیجہ یہاں سنتا ہوا جائے کہ مت جلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روز جزا مو چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے مستقا کا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو یہاں سے اب وہ اشارہ کے سامن پیش کروں جو میں نے قلم بند کیا تیار ہیں؟ اب آپ کو میں سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ اپنے خانواد اشرفیہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کنا ہو گیا تو مقدم پاک سے شروعات ہو گئی اب آپ پھلے جاتے ہیں میں اوساف سے کام لیا ہوں میں نے صفت سے کام لیا دیکھتے ہیں کتنی لوگ ذات تک پہنچتے ہیں صفت سے کام لیا دیکھتے ہیں اشرفیت بھی آج آپ کی اور آپ کا علم آپ کی نولیج آپ کی اشرفیت کا ٹیسٹ ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کتنی لوگ سمجھ جاتے ہیں اگر سمجھ جائیں تو ایک ہاتھ اٹھائیے اور نہیں سمجھے تو دو ہاتھ اٹھائیں تاکہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ سمجھے کون کتنا سمجھ رہا تیار ہیں تو دیکھئے لے آتے ہیں آپ کو بارگاہ بارگاہ کہ غوث جیسی شکل ان کی خواجہ جیسا ان کا رمگ غوث جیسی شکل ان کی خواجہ جیسا ان کا رمگ آلہ حضرت اشرفی ساہا ڈھونڈتے رہ جاؤگے 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 اور دیکھتے ہیں اب آپ کو میں آپ دیکھی میں کہاں کہاں لے کے جا رہا ہوں کہاں کہاں سے آپ کو مالا مال کر رہا ہوں کیاں کہاں محادث او تھا مقرر او تھا قلندر وقت کا تھا محادث تھا مقرر تھا قلندر وقت کا مثل سید دوسرا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے پانی میرے نیر جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے آپ لوگ سننا ہے نا ارہم دلہ ارہم دلہ کسی کو حاضری واضری آگا تھا تو بڑی ڈر لگتی کہیں کوئی حاضر ہو جاؤتا تو موقع لانے اشرف کوئیک مرتبہ مجھے اشارہ کرنا پڑا کہ یہاں تو کوئی کے کلاس نہ لو بیٹھے رہو توجہ لگاؤ دیکھو کون سامنے آنے والا کس کا ذکر آنے والا توجہ اور یہ میرا دعویٰ یہ میرا دعویٰ جو شیر آنے والا یہ میرا ہی دعویٰ نہیں ہے یہ میرا ہی نظریہ نہیں ہے یہ میری ہی بات نہیں ہے شیخ الاسلام کے بھی ہی جذبات شیخ اعظم بھی ہی فرما رہے ہیں قرصے ملت ہی اسی کی حمایت کر پہ نظر آ رہے ہیں بابا ملت تنمیر شرف رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں انہوں سے آ رہے ہیں کہ لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں ہاں مگر یہ دعویٰ ہے دعویٰ دے کیا ہے تمام حضرات کا کہ لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں ہاں مگر یہ دعویٰ ہے کہ جیسا ہے مختار میرا مجھے دعویٰ کاری کہ امید ہے کہ جیسا ہے کہ جیسا ہے لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں ہاں مگر یہ دعویٰ ہے کہ جیسا ہے مختار میرا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے جا رہے ہیں نا آپ لوگ باری باری ایک ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا اس کا شریک اس کو جاتا ہے مجھے جا رہا ہے میں دعاوں سے نوازی ہوں رات کی امہریں ملے لے دعا کرنا قیام اللہ لیل کو ملے لے دعا کرنا وقت تحجد ملے دعا کرنا کیونکہ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ بھی کرا رہا ہوں اب دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں درجہ بہ درجہ کہ علم دیکھتے کتے لوگ سمجھ رہے ہیں سا وہ ایک ہاتھ دو ہاتھ فرمولہ یاد رکھئے گا کہ علم کے ہیں وہ سمندر معرفت بھی ان کے اندر علم کے ہیں وہ سمندر معرفت بھی ان کے اندر سانی شاہ مدنی میاں کہاں دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے اب تڑکتا بڑکتا شیر آ رہا ہے سمات فرمائیے دعاوں کے ساتھ خطرناک شیر اٹم مم کہ جب بھی گرجے غازی ملت تو لرز نجدیت جب بھی گرجے غازی ملت تو لرز نجدیت کیوں؟ کیونکہ حاشمی حاشمی کے جیسا خطبہ دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے حاشمی کے جیسا خطبہ دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے دھونڈتے رہ جاؤ گے آپ کے دل کو چھوٹا ہوا شیر کہہ کے میں آرہا اس سسلے کا آگر پر آرہا ہے کوشت خرم گا جیسا آپ کا رسپونس it depends on your response then I will reply by the knock by the bat تیارہ نا تو تھا فقیر شیر سمجھے کچھ کیجے گا کہاں سے کہہ رہا ہوں اور کیا ہو گیا تھا فقیر مصطفیٰ تھا فقیر مصطفیٰ پھر بن گیا وہ بادشاہ تھا فقیر مصطفیٰ پھر بن گیا وہ بادشاہ پیر پیر دمڑی شاہ کے جیسا دھونڈتے رہ جاؤ گے پیر دمڑی شاک جیسا دونڈتے رہ جاؤگے اب ایک حدیث ہے مشکاق شریعت میں بھی ہے غالباً ترمزی شریعت میں بھی ہے مشکاق میں تو دیفنیٹلی ہے عبارت ہے ممات بغز محمد و آل محمد ماتا کافی رہا اور ممات حب محمد و آل محمد ماتا شہیدہ ارتھات کہ جو لو محمد اور آل محمد کے بغز میں مر گئے وہ کافر مرے اور جو لو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے شہید مرے یعنی جنگ پہ گئے نہیں شہید بغیر حصہ لیے سی حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد کی حالت میں موت تو کیا ملہ آئے شہادت کا درجہ اسی نظریہ کو دو مصرے میں پیرونے کوشش کی دیکھئے گا کہ بغزِ آلِ مصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے بغزِ آلِ مصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے مغفرت کا پھر بہانہ دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے مغفرت کا پھر بہانہ دھونڈتے رہ جاؤگے دھونڈتے رہ جاؤگے شیر بہت سار ہے کچھ کو میں سکیپ کرتا ہوں موقوف پڑتا ہوں آخری شیر اس کے بعد مقتہ پیش کر کے بات چرو کروں گا بینی اس شیر میں دیکھئے گا کہ آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ قادری ہیں کچھ چشتی ہیں تو قادری کو یہ فخر ہے کہ ہم غوثِ آزم سے نسبت رکھنے والے ہیں ہم ان کے مرید ہیں اس بات کو فخر کرتے ہیں اور یہ فخر کرنے والی بات ہے فخر کرنے والی بات ہے نسبتِ قادریہ ہم کو ملی ہوئی ہیں غوثِ آزم سے ان کا غلامانہ رشتہ جڑا ہوا ہے اس پر فخر کرتے ہیں فخر کرنے والی بات ہے تو ایک طرف میں دیکھتا ہوں چشتی لوگ ہیں ان کو اپنے چشتیت میں فخر ہے کہ ہم سلطان الحنسے ہماری وابستگی ہے ہم اس ولی سے وابستہ ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نگمہ گونج رہا ہے جن کے ہاتھ میں نبے لا غیر مسلم اسلام لے کر آئے فخر کی بات ہے کہ نہیں فخر کرتے ہیں اب ہم ٹھہرے ہیں اس رفی ہم کون کٹیگری میں ہیں تو اس رفیوں کو توفہ دے رہا ہوں اپنی کٹیگری سے معاف فرمائے کہ اشرفی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہم ہی ہیں اشرفی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہم ہی ہیں اور اس طرح نایاب شجرہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اس طرح نایاب شجرہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے مقتد موقع ساتھ سمائے فرمائے کہ ہے سمد یہ خوش نصیبی کی ہو غلام پنجتن یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پنجتن پاک نے ہمیں غلامی میں لے رکھا ہے یہ ایک عزاز ہے ہم ان کے غلام بنے ہیں یہ کوئی کمال نہیں انہوں نے بنایا ہے یہ ان کا انتخاب ہے تو یہ نصیبی خوشاقسمتی کی بات ہے کی نہیں اسی کو ذہن پر لکھا ہے میں نے اور دعویٰ بھی ہے اس میں اب ایسا نہیں کسی بھی ناتھ ہے یا منطبت ہے دعویٰ بھی پیش ہے دعویٰ آگلے مصرے میں کی ہے سمد یہ خوش نصیبی کی ہو غلام پنجتن ارمون کی رو ایسا نصیبہ ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے سایا میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤگے ڈھونڈتے رہ جاؤگے دعویٰ ڈھونڈتے رہ جاؤگے خطبہ مصنونہ کے بعد جس انشاء مقدس ہے میں نے خود کو آپ سب کو مشرف مزین دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم یہ ہے ترجمہ جو کر دیئے ہاں کیا خبر دے رہا ہے اللہ ازایت کے ذریعے کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہی خبر ملینا آپ کو اور اللہ کا یہ طریقہ بھی ہے ہر خبر دینے والے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس بات سے آپ بے خبر ہو وہ خبر دے کر با خبر کر دیا جاتا ہے اتنی سے بات ہوتی ہے آپ کسی بات سے اگر بے خبر ہے ہم نے خبر دے دی اب با خبر ہو گئے کی نہیں ہو گئے اور اللہ نے بھی ہمیں خبر دی ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم تو جب خبر دینا تھا تو خبر ہی دیتے نا خبر دینا چاہیے تھا نا خبر دیتے ہم تمہاری خبر کو مان لیتے تسلیم کرتے ایکسپٹ کرتے قبول کرتے اس کا احترام بھی کرتے اس کا اقرار بھی کرتے اور با خبر ہو جاتے بات ہتم ہو جاتی خبر کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ بے خبر ہو خبر دے دی جاتا کہ آپ با خبر ہو جائے تو جب با خبر ہی کرنا تھا تو خبر دار کیوں اللہ اللہ خبر دار یعنی خبر دینے سے پہلے با خبر کرنے سے پہلے خبر دار ہے تو خبر دار کیوں کیا حالانکہ ہم تمہاری خبر کو تم مان نہ ہیں ہم تمہاری خبر کا انکار نہیں کر رہے ہیں تمہاری خبر سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر یہ خبر دار کیوں ہلکہ کروں خبر دار کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بات آپ کو بار بار بتائی جائے کوئی تمبیح جو آپ کو بار بار کی جائے کوئی وارننگ جو آپ کو لگاتار مسلسل تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے اور آپ لگاتار تسلسل کے ساتھ اس کا انکار کرتے جائے آپ نہ مانتے ہوئے اپنے کو مستحقم مانیں تو پھر خبر نہیں دی جاتی خبردار کیا جاتا ہے اور خبردار کرنے کے بعد جو خبر دی جاتی ہے اس سے اگر آپ باخبر نہیں ہوتے ہیں تو پھر سزا دی جاتی ہے نہیں سمجھے اس کو یہ مثال کے طور پر ایسے سمجھا جائے کہ چور ہے چوری کیا اور چوری کر کے بھاگا تو اس کے پیچھے مال ہندوستانی پولیس کو ذہن مت رکھنا وہ تو عادی نہیں ایماندار پولیس جس ملک میں ہو اس کی مثال لے لے یا کچھ ہندوستان میں بھی ایماندار پولیس والے ہیں اللہ ماشاءاللہ پولیس تصفر کر لے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ چور آگے آگے رہے گا جو پولیس پیچھے پیچھے ہوگی دوڑاتے ہوئے اور پھر کیا بولے گی رک جاؤ رک جاؤ یعنی پہلے آواز دیتا ہے چور کو رک جاؤ تو چور کو کیا کرنا چاہیے رک جانا چاہیے شیعت اس کو آزادی مل جاتی مگر وہ سرکشی دکھا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے سرکشی والا عالم دکھا رہا ہے تو پھر پولیس والا دوبارہ دوبارہ آواز دیتا ہے ٹھہر جاؤ میں آپ کو چور پولیس کے ذریعے آپ چور پولیس کو ایزا مثال مجاز کے طور پر رکھیے حقیقت آپ جہاں چاہے وہاں چپکا سکتے ہیں وہ بھی موقع دیتا ہے وہ بھی بار بار کہتا ہے موقع دیتا ہے تو چور کو آپ جو سمجھو بنا دو پولیس کو رحم سمجھو کرم سمجھو انہائج سمجھو عطا سمجھو فصل سمجھو فائض سمجھو باسوں میں آ رہی ہے تو اب چور آگے آگے ایک موقع دیا تھا روک جاؤ نہیں رکا پھر بھاگتا رہا پولیس پیچھے پیچھے پھر پولیس کہتی ہے ٹھہر جاؤں پولیس کہہ رہی مطلب کرم کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے پھر ایچارے بات کر رہا ہوں کرنا چاہیے حوالے کر دیتا شاید وہ بھی چلم بڑھتے بڑھتے کچھ بن جاتا حوالے کر دیتا مگر نہیں کیا تو تیسری بار پولیس کیا بولتی ہے خبردار یعنی ایک بار خبر دے دی ایک موقع دیا دوسری بار بھی خبر تھی دو موقع دیا پہلی پہ نہیں رکے کوئی بات نہیں پھر خبر دیں گے دوسری پہ نہیں رکے کوئی بات نہیں اس طرح مان لو اس نے پچاس بار موقع دیا تو پچاسو بار موقع کے بعد موقع ملتا ہے پھر اس نے کہا خبردار اب موقع نہیں ملے ایک قدم بھی آکے بڑھایا تو گولی بار دوں گا یہ کون کہتا ہے ہندوستان کا نظام یہ نظام میں قدرت بھی ہے خبردار ایک قدم پھر اس کو کیا کہنا چاہیے آخری وقت میں بھی اگر رک جائے تو بھی اس کے لئے بھلائی ہے شاید سرنڈر ہونے پر ستا کم ہو جائے قبول کرنے پر ہو سکتا ہے دھارائیں کم لگے مگر وہ بھاکتا جا رہا ہے تو پولیس کیا کرتی ہے گولی چلا دیتی ہے چلاتی کی چلاتی اب تو گولی چلانے ایک پیسا نہ گیا ہے ایدھر کچھ دو چار مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ رکشہ کم چلا رہا ہے گولی زیادہ چلا رہا ہے اچھا گولی جب چلاتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ گولی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں لگنا کہا ہے ویسے پولیس والوں کو سکھایا جاتا ہے اگر ایمانداری سے وہ کرے تو پیہ احتمال بھاگتے ہوئے کے پیہ پہ مارو تاکہ زندہ رہے اور پکڑ میں آ جائے لیکن جس طرح سے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھ آج کل کے پولیس والوں کے رشوت کی وجہ سے سود کی وجہ سے حرامکاری کی وجہ سے زناکاری کی وجہ سے غلط کاموں میں ملویس ہونے کی وجہ سے ہاتھ میں تھر تھر ہاتھ آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے تو مال لیجیے تھر تھرہ ہٹ کی وجہ سے اگر بندور ہلکا سا آئی سے ہو گئی تو پھر بولی کہاں لگے گی تو یعنی یوں سمجھی اگر پیر پہ لگی تو چلنے لائک نہیں رہا اور کہیں اور لگ گئی تو بولنے لائک نہیں تو اگر مال لیجیے پیر پہ لگی تو چلنے لائک نہیں اور کہیں اور لگی تو بولنے لائک نہیں بلا تشبیح ایسے ہی رب نے آماد دی ولی آج سے نہیں آ رہے ہیں دورانیں آدم سے آدم کے دور میں بھی ولیوں کی جماعت آئی اس وقت بھی اللہ نے ولی کی ولی کی اوصاف کو ان کے صفات کو ان کے مقامات کو بیان کرنے کے لئے خبر دی آدم کی امت نے بھی انکار کر دیا نو کے دوانے میں آئے نو کی امت نے بھی انکار کیا چیز کے زمانے میں آئے چیز کے امت نے بھی انکار کیا سلمان کے زمانے میں آئے وہاں بھی انکار ہوتا رہا دعوت کے زمانے میں آئے وہاں بھی انکار ہوتا رہا خبر ملتی رہی انکار ہوتا رہا اسرار بڑھتا رہا لیکن انکار ہوتا رہا یہ قرار کی امید میں دعوت کے ذریعے بھیجا بھی انکار ملا یہ قرار کی امید میں موسیٰ کو بھیجا موسیٰ کے دور میں بھی ولی آتے رہے مگر انکار کرنے والے بھی آتے رہے انکار کرتے رہے کیونکہ یہ خبر دینے کا دور تھا خبر کے بعد خبر دی جاتی ہے تو میں ابھی خبر ہی دوں گا جب تک عیسیٰ آئیں گے میں خبر ہی دوں گا لیکن جب مصطفیٰ جانِ رحمت مدنی مکہی جب مکہ میں تشریف فرما ہوں گے اور چالیس سال بعد جب وہ اپنے نبوت کے اعلان کریں گے و جب ان کی نبوت کے اعلان کے بعد جب میں قرآن کے ذریعے یہ خبر بھیجوں گا تو اب خبر نہیں خبردار کروں گا کیونکہ آبا کر نہیں پانے تو خداوند قدوس کی بھی گولی چلے گی اور یہاں جب پولیس والے قولی چلتی ہے تو دو ہاتھ سے خالی نہیں یا تو پیر پہ لگے گی یا تو مالی جائے سر پہ لگ گئی تو پیر پہ لگی تو چلنے لاکھ نہیں سر پہ لگی تو بولنے لاکھ نہیں اسی طرح جب خداوند قدوس تقبی کرے لگاتار خبر دیتا جائے لگاتار اتکار ہوتا جائے جب وہ مطلب بے کرتا ہے جب وہ بول کرتا ہے جب وہ چیتاونی دیتا ہے جب وہ خبردار کر دیتا ہے تو اس کی بھی گولی چلتی ہے اور اس کی گولی جب چلتی ہے تو دونوں ہاتھ سے خالی نہیں نہ وہ چلنے لاکھ رہتا ہے نہ بولنے لاکھ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی یہاں چل نہیں رہی ہے یہاں چل نہیں پا رہا ہے وہاں چلے گی نہیں وہاں بول نہیں پائے گا تو خبردار کا معاملہ یہ ہے اور صرف خبردار نہیں کہا انہ یعنی بے شک without any doubt نسن لے ایک تو خبردار کی تاقید خبردار کر دی اب رہی مانو گے تو مستحق سزا کے مستحق پھر انہ کی تاقید بے شک یعنی اللہ جب اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے تو نہ خبردار کی تاقید ہے نہ انہ کی تاقید ہے رسول پاک کی جب رسالت بیان کر رہا ہے نہ خبردار کی تاقید ہے نہ انہ کی تاقید ہے نہ خبردار سے مخاطف کر رہا ہے نہ انہ سے مخاطف کر رہا ہے کیونکہ اللہ کو اللہ علم غیب شہادہ ہے اس کو پتا ہے میری وحدانیت پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی میرے میرے نبی کی رسالت پر بھی انگلیں نہیں اٹھائے جائے گی اٹھائے کس پہ جائے گی ولیوں کی بلایت پر تو ان کے ارکار کرنے والے کے لیے پہلے ہی خبردار خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ایک تدریسا یا یوں کئی نصیحت سے ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں تعلیمان کہ لوگ تک تک کسی کو ولی نہیں مانتے لوگوں کو نظر یہ ایسا ہے جب تک وہ کوئی کرامت نہ دیکھے تو تم میں اور ابو جہل میں کام پھرک رہا گئی صدیقی اکبر نے یا خدیط القبرہ نے موجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے کردار دیکھ کر ایمان لائے ابو جہل موجزہ دیکھنے کی بار بار اس کو اشتیاب تھی اور دکھایا بھی گیا نتیجہ وہیں کہ وہیں وہ نہیں مانا مان جاتا تو شاید اس پر بھرا ہو جاتا تو ولیوں کو پہچاننے کے لیے ان کی ولایت پر ٹھپا لگانے کے لیے تمہاری دورت نہیں ہے اور نہ تم کو کرامت دکھانے کا محتاج ہے ولیوں کی شہن اسی آیت میں بیان ہے اسی آیت میں ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے ان کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ پوری زندگی اس غم بھری زندگی میں خوف زدہ ماحول میں وہ بے خوف نظر آتے ہیں وہ بے غم نظر آتے ہیں اس دنیا میں اگر میں آپ سے کہوں دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص لے ہو جو یہ کہے کہ مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے لا پاؤ گے اور اگر ایسا مل گیا تو حیرت کرو گا نہیں کرو جائے اور اللہ والوں کے ہر ایک بندہ ہے اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم سب سے بڑی کرامت پوری زندگیوں بے خوف گزار رہے ہیں خوف ہمیں ہوتا ہے کبھی پولیس کا خوف کبھی بھوک کا خوف کبھی پیاس کا خوف کبھی اکل منی کا خوف کبھی نرسی کا خوف آج کل آیا ہے کبھی سی اے اے کا خوف ہم خوف زدہ زندگی جی رہے ہیں اور ہم کے حضرے کے ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے اللہ فرما رہا ہے بے غیر کسی شک کے میرے دوستوں کو میرے بھلیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اور اسی خوف اسی آیت کے ذریعے تمام چیز کا رد بھی ہو رہا ہے تمام چیز کا رد ہو رہا ہے یہ اس بات کا بھی رد ہے جس کے بارے میں یہ ٹونٹی فور لوگ کہا کرتے ہیں کہ تم لوگ غریب نواز کے ماہ کیوں جاتے ہو مغدوم عشق کے ماہ کیوں جاتے ہو ان سے کیوں مانگتے ہو مغدوم محبوبِ الہی سے کیا مانگتے ہو کیوں مانگتے ہو ہو سکتا ہے ان پر عذاب ہو رہا ہو ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں کے خود محتاج ہیں ہو سکتا ہے انہیں خود مغفرت کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے وہ انہیں یہ خوف ہو کہ ہمارے ساتھ عذابِ قبر ہو رہا ہو ہو رکھتا انہیں یہ غم ہو کہ ہم پر عذاب ہو رہا ہے مگر ہمیں کوئی بھیج نہیں رہا ہے یہ ہم سے کوئی اس طرح مخاطب نہیں ہو رہا بلکہ ہم سے مانگا جا رہا ہے ہم کو داتا بنایا جا رہا ہے لیکن حالانکہ ہم کو خود لینا ہے یہ ایسا کہتے ہیں نظر آتے ہیں نا اس کی برم یہی آیت ہے لا خوف انہیں کوئی غم نہیں ہے بلا ہم جا زنون انہیں کوئی غم نہیں ہے اب وہ چاہے خوف خوف اور غم اگر زمین پر ہو تو بھی وہ بے خوف ہے بے غم ہے زمین میں ہو تب بھی وہ بے خوف اور بے غم ہے یہ فرمول نصیت مہتا کے جا رہا ہوں کہ آپ یہ ایسا کہتے رہیے کہ ہمیں کرامت کے مہتاج نہیں ہیں ایک واقعہ ہے وہ ادھر لے نہیں جانا چاہتا وہ اخص کر کے بتا رہا ہوں کہ جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ رہا ولی سمجھ کے آپ کو آیا تھا مگر آپ کی کوئی کرامت کا مشاہدہ نہیں کر سکا تو مجھے لگا کہ آپ ولی نہیں ہیں ایک بھرم ہو گیا تھا ہمیں کہ میں نے اخیط انسان کو ولی سمجھا حالانکہ ولیوں کی شان یہ ہوتی کہ کرامت دکھاتے ہیں جمعہ کار دکھاتے ہیں اکل کو تاجب میں ڈال دینے والے کارنامے کر دیتے ہیں مگر میں دو مہینہ پساتھ رہا پوچھائی تھی چیز نہیں دیکھا تو اس کا مطاب ولی نہیں ہے تو جنید پخدادی نے فرمایا تم دو مہینے سے میرے ساتھ ہو یا غالباً ایک مہینے سے کیا تم نے کبھی مجھے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو ناجائز ہو کیا کبھی تم نے میرا کوئی ایسا کام دیکھا جو خلاف شرع ہو کیا کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ بکاری بکفیلی میں میں ملوث ہوں بول یہ تو نہیں دیکھنے میں آیا بول یہ ہی تو کارامت تھا یہ ہی تو کارامت ہے اور باقی جو اس تفصیل میں بہت ساری باتیں آئیے کہ بے خوف سے مراد کیا ہے بے غم سے مراد کیا ہے بلا غم ہونا کیا ہے بلا خوف ہونا کیا ہے اس کی بہت ساری بات ہے لیکن میں سی اتنا کہوں گا کہ بات جب ولیوں کی ہو رہی ہے ٹھیکا ہوا بہیا دروتہ پر لاللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربات آپ اس جواد میں شامل ہیں آپ وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کیونکہ آپ پر ہے اللہ کا کرم تب ہی تو بچا رکھا ہے ہمارا بھرم اور اسی لئے ہم نے بنایا تمہیں اپنا چنا بلیوں کا جو معاملہ ایک بات آپ کو سمجھا کہا چاہتا ہوں فارمولے کے طور پر کیونکہ جب تک آپ یہ فارمولہ نہیں سمجھو کہ میں بات آگے سمجھا نہیں پاؤں گا فارمولہ بہت مشہور ہے علماء جانتے ہیں علماء سے مخاطر نہیں ہوں میں آپ سے مخاطر ہوں کیا کہ ہر ولی دنیا کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا پرتو مطلب باہم سر ہو گیا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ اپنے سلوک کو رکھتا ہے اپنے طریقے کو رکھتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقشے قدم پر ہوتا ہے اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا پانچھے طریقے سے بتایا ہے یہ کوئی طریقہ کیچ کیے ہو گوڈ کیا مطلب کہ جو ولی جس نبی کا پرتو ہوگا اس ولی کے اندر وہی خصوصیت ہوگی جو اس نبی کے اندر موجزے کے اعتبار سے تھی کردار کے اعتبار سے تھی زندگانی کے اعتبار سے تھی وہاں موجزات سے ظاہر ہوا ان کی خاصیت یہاں کرامات سے ظاہر ہوگی تو جو جس کا پرتو اس میں وہی خاصیت اور ایک اور بات جو جس نبی کا پرتو ہوگا اس نبی کا نبیوں کی جماعت میں جو مقام ہوگا اس کے پرتو کا ولیوں کی جماعت میں وہی مقام ہوگا جیسے حضرت نجم الدین قبرو رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا آپ پرتو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پرتو تھے تو جو مقام نبیوں میں موسیٰ کا وہی مقام ولیوں میں نجم الدین قبرو اور یہی وجہ ہے کہ جو جاہو جلال موسیٰ میں تھا وہی جاہو جلال نجم الدین قبرو پایا گیا جو اچانک سے فیصلہ لینے کی جرد موسیٰ میں تھی وہی اچانک فیصلہ لینے کی جرد نجم الدین قبرو میں تھی جیسے موسیٰ نے پتھر پہ ایسا مارا تو پانی نکلایا ایسے نجم الدین قبرو نے بھی پتھر پہ ایسا مبارک مارا تو پانی کے جشمے نکلایا پتہ چلا وہاں موجزہ کے طور پہ ظاہر ہو رہی تھی خصوصیت اور یہاں ان کے پرتو کو کرامت کے طور پہ ظاہر ہو رہی ہے جو مقام موسیٰ کا جو مقام موسیٰ کا نبی تو ایک لگ چوبی ہزار آ رہے ہیں ایک لگ چوبی ہزار کم و بیش ہم دو نہیں جانتے ہیں ہم دو پچیس کا ہی جانتے ہیں نا یہ چھپ بیس مال لوگ روایت میں اب ولی کروڑوں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا بھی پرتو ہو سکتا ہے کوئی ولی جس کا ذکر نہیں سنا ہوں پھر ان میں سے نجم الدین قبرہ ان کے ہے جن کا ذکر سنا ہے پھر ان میں سے ان کے ہے جن پر کتاب آئی پھر ان میں سے ان کے ہے جو رسول ہیں پھر ان میں سے ان کے ہیں جو ٹاپ فائیف میں ہیں تو نجم الدین قبرہ کا ولیوں میں کیا مقام ہوگا ٹاپ فائیف میں ٹاپ فائیف میں ایسے ہی حضرتے اب آئیے خواجہ خواجہ فقط ہندوستان کے بارے میں جانے یا غریب نواز آپ کس کے پرتو ایک نواز میں آتا ہے غریب نواز میں فرمولہ بتا رہا ہوں تو بات پہ آؤں گا غریب نواز حضرتے ابراہیم خلیل اللہ سے پرتو یعنی میرے نبی کے دادا جن کو میرے نبی نے دادا کہہ کے یاد فرمایا ہے کہ میرے جد ابراہیم ہمارے جد جد جنا ابراہیم بارہا فرمایا تو جو مقام ابراہیم کا اپنی جماعت وہی مقام غریب نواز اپنی جماعت وہ میرے نبی کا دادا ہے اللہ حضرت کیا مقام ہوگا تو غریب نواز کا مقام ناپنے بیٹھے دو ارے غریب نواز تو یہ ہے اس کے علاوہ بتا رہا ہوں جب سرکار غریب نواز کا مثال پرملال ہوا تو ان کے ماتھے پہ عربی کی ایک عبارت لکھ کے آئے قدرتن کیا لکھا تھا ہاوہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ کیا لکھ کے آئے تھا اللہ نے لکھا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کا حبیب ہے اور ماتا فی حب اللہ اور اللہ کی محبت میں ہی یہ مرا تو کیا بنایا اللہ نے حبیب اور تاریخ جواہ ہیں کہ آدم سے لے کر آدمیت تک جب تک آدمیت رہے گی اللہ نے صرف جو کو حبیب کہا ہے ایک وہ جس کو ہم رسول اکرم جنہیں ہم یا حبیب اللہ کہتے پھوارتے ہیں ایک وہ حبیب ہے جو مدینہ میں بمبل خزرہ کے نیچے آرام کر رہا ہے اور ایک اس کو حبیب کا جو جمیر میں بمبل عبیت کے نیچے آرام کر رہا ہے جنہیں ہمیں جنہیں ہمیں ایک حبیب اللہ نبیوں کی جماعت میں ہے جن پر ہمیں امال لائے ہیں ایک حبیب اللہ ولیوں کی جماعت میں ان پر بھی ہمیں امال لائے ہیں نبے لاکھ لوگ ان پر امال لائے ہیں تو نبے لاکھوں کو یہاں بسانے والے کا نام غریب نواز نے جس نبے لاکھ کو یہاں بسا دیا اسے دنیا کا کوئی قانون اٹھا نہیں سکتا ارے جب وہ اونٹ بٹھا دے تو وقت کا راجہ نہ اٹھا پائے اونٹ والا واقعہ معلوم ہے وقت کا راجہ ایک اونٹ تو نہیں اٹھا پایا میں نے اونٹ سے پھوچھا آئے اونٹ تو تو بے عقل ہے تیرے پاس تو دماغ نہیں ہے تیرے اوپر شریعت نہیں نافذ ہوئی ہے تجھے طریقت کا علم نہیں ہے تجھے معرفت کا جان نہیں ہے تجھے کیا جانے حقیقت کی روشنی کیا ہے تجھے کیا معلوم چاشری گیا ہے شریعت و طریقت کی پھر تو نے کیسے اس بات گوارہ کیا کہ لاتھی پڑھ رہی ہے پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہوں تو تو بے عقل اوڑی آتا مارا جا رہا تھا پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہوں تو بے عقل تھا اوڑی آتا تیرے پر کوئی گناہ نہیں ہے تیرے ساتھ جنت جہنم کا معاملہ نہیں رکھا جائے گا تو تو نہیں اٹھ رہا تھا جواب دیارے ناداد میں بے عقل ہو کر بھی تم سے بہتر ہوں میں بیٹھا تھا یہ راجہ کا حکم تھا نہیں اٹھ رہا ہوں یہ خاجہ کا حکم ہے تو جو اونٹ بٹھا تھے ان کا تو بال بانکہ نہ کر سکا وہ راجہ وقت کا راجہ تو یہ دو تیرے ریس بشکلے راج نیتا دکھنے میں تو نیتا ہے اندر سے خالی لیتا ہے کچھ نہیں ہم لوگ کو بدلے میں دیتا ہے اسی لئے ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں اس کو لپیٹا ہے یہ کیا اٹھائیں گے ہمیں ایک اونٹ بات سوئیے نہیں اٹھا پا ہے تو نبی لاکھ کو جو بس آیا تھا اسے کون اٹھا پا ہے تو تم مت ڈر ہو آئیں گے کاغذ لینے آئیں گے کاغذ مانگنے نہیں دیں گے ہم بولیں گے کون ہوتے ہو جو ہم سے میری آئیڈنٹیٹی پوچھتے ہو آپ کون ہوتے ہو ہم آپ کو کیوں دے ہو آپ ہو کون اور ری بات میری ہم کون ہیں تو ہم وہ ہیں جس نے سرکار بنای ہے ہم وہ ہیں جس کی ویڈ جو تم نے وردی پہنی ہے ہم وہ ہیں کہ ہم نے الیکٹ کیا تب تم سیلیکٹ ہوئے اب ہم خود عجیب معاملہ ہے ہم مکان مالک ہم نے ایک چوکی دار رکھا تھا حالانکہ ہم تو اس کو پردار مندری کہہ گئے تھے اور اس سے سوٹ نیوہ کہتا ہے میں چوکی دار ہوں تو کوئی بات نہیں چوکی دار ہی سمجھو ہمارا چوکی دار ہم ہی سے پوچھ رہا ہے مکان مالک سے کہ کاغذ الاؤ ہم مکان مالک ہم تم کو اپوائنٹ کی ہیں چوکی داری کے لیے تو ہم ہی سے پوچھ رہا ہے اپا کان مالک ہے کہ نہیں ثبوت دے ہم ووٹ دیں وہ لیگل ہم نوٹ دیں تو لیگل اور ہم چوٹ دیں تو دھرنا والی چوٹ لگ رہی ہے تو ہم آدم وادی ہو جا رہے ہیں ٹیوریسٹ ہو جا رہے ہیں بکاؤ عورتیں اور بکاؤ مرد ہو جا رہے ہیں کہ کہاں کا مزاج لے کے آگے بھائی آئیں گے بولو سروے کرنے نہیں دینا ہے ہم کیوں دیں تم کو بھائی تم ہو کون جو ریپورٹ بنانی بنا ہو یہ پورا گاؤں سلطان پور جتنے اعتراف کے لوگ ہیں بے بہنی کے لئے کہاں گاں جب اگر لوگ ہیں دیکھنے ہی نہیں کہاں گاں اور کیوں دیں تم کو اس کو دیں جو ہم سے بڑا ہو تو کہیں گے پردام مندری کا آرڈر ارے پردام مندری تو ہم نے بنایا ہے اس کا آرڈر لے گیا جس نے ہم کو بنایا ہے وہ مانگے تو جان دے دے ہی مانگے کیا دیں ہم بنایا ہے اور پانچ سال کے لئے ہم لوگ تو مرتے دم تک ہیں دس سال کے لئے چوری چماری کیا کے پندرہ سال کے لئے ای بی ایم شٹنگ کر دو بیس سال آیوک خرید دو چناؤ آیوک خرید دو چاریس سال لیکن پھر ختم اور جس نے جنتا جاگ جائے گی تمہاری سرکار بھاگ جائے گا یہ ہم کو نہ دھاؤں نہ ڈڑھا ارے ہم تو اس وقت بھی نہیں دہ رہے تھے جب ہم سی بہتر تھے ہمیں تو اس وقت بھی کوئی کچھ نہیں کر پائے جب جنگے بدر میں ہم سی 313 تھے جنگے اور میں ہم سی 1000 تھے تب تو ہمارا دشمن لو کچھ نہیں کر پائے آج تو ہم کروڑوں ہیں تو ڈرنے ضرورت نہیں ہے اور تم بہادر قوم کی اولاد ہو اپنے اصلیت کو پہچا دیں بہت ماضی میں دیکھنے کا شوق ہے تو ماضی میں جا کر اپنی برائی مت تلاش کرو ماضی میں جا کر ان کو تلاش کرو جس میں صلاح الدین ایوی بھی پیدا ہوا ہے اس کو یاد کرو جس میں ٹیپو سلطان پیدا ہوا ہے اس کو یاد کرو جو ایک غریب کا بیٹا تھا مگر اشفاق اللہ خان کے نام سے وہ شہید ہوا ہے ویسے بنو ماضی میں جاتے ہو تو کمی نکانتے ہو ماضی میں تلخیاں بھی ہیں ماضی میں اچیومنٹ بھی ہیں ماضی میں ہم نے جو جو بڑے سے بڑے کارناوے کی ہیں وہ بھی ہیں ان کو لے کے تم بزدل قوم نہیں تھے تم کم تھے مگر دم تھے کم تھے مگر تمہارے میں دم تھا نہیں ڈرنا ہے اس کیسے سرکار سے ڈرپو قوم نہیں ہے نہیں دیں گے تاغذ تمہیں بتا رہا تھا کہ حضرت غریب نواز یہ ابراہیم علیہ السلام کے پر تو اب کبھی آپ نے سوچا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی بنیل لورانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی تمام بلیوں کے سردار کیوں ہیں کبھی غور کیا سید الاولیاء کیوں ہیں کبھی اس پر آپ نے فکر کی وہ پیرانے پیر کیوں ہیں یہ سب سے بڑا لفظ ہم کی تعریف میں پیرانے پیر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیرانے مرید ہوتے ہیں پیرے مریدان ہوتے ہیں مریدوں کے پیئے یہ عام طور پر ہوتا ہے پیروں کا پیر کیا مطلب یعنی غوثِ عظم جن سے مرید ہوئے تھے وہ ان کے بھی پیر اپنے پیروں کے بھی پیر ہیں مریدوں کے پیر سب ہوتے ہیں مریدوں کے پیر تو ہم بھی ہیں مریدوں کے پیر بہت سارا علماء ہیں مجیسے تو بہت سارا ڈھل پھو رہے ہیں ہیں وہ مریدوں کے پیر ہیں پیروں کا پیر کیوں اپنے پیر کے پیر کیسے ہو سکتا ہے عبدالقادر کو دیکھ لیں حق ہے یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خود غوثِ عظم تک اور غوثِ عظم سے لے کر غریب نواز تک غریب نواز سے لے کر مقدوم اشرف تک مقدوم اشرف سے لے کر آلہ حضرت تک آلہ حضرت سے لے کر صبح قیامت تک جتنے والی آ رہے ہیں آئیں گے آ چکے ہیں ان سب کا سادار کون ہے سب کا پیر کون ہے کیوں اپنے پیر کا بھی پیر خود ان کے باپ بھی ولی ہیں ان کے باپ ولی ہے نا ان کے بھی پیر اپنے باپ کا پیر کیسے بہت سرل سا جواب ہے کہ غوثِ عظم شایخ عبدالقادر جیلانی جن کے پرتوں ہیں وہ خود سید الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے نبیوں کا سردار ہے رسولوں کا سردار ہے مختارِ کائنات ہے نیرِ آزم ہے رسولِ آزم ہے منصفِ آزم ہے مقندینِ آزم ہے مطبیلِ آزم ہے موسیع انسانیت ہے نورِ مجسم ہے سیہِ را مقام ہے محبوبِ دو جہاں ہے صاحبِ قرآن ہے وجہِ واللائل ہے وجہِ وَشَمْس ہے گیسوِ واللائل ہے کون ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پرتوں کا نام عبدالقادر تو جو مقام جو مقام نبیوں کی جماعت میں رسولِ اکرم کا ہے وہی مقام وہی مقام ولیوں کی جماعت میں عبدالقادر کا ہے یہی وجہ ہے جس طرح نبیوں کی جماعت میں رسولِ اکرم رسولِ آزم من کا چمک رہے ہیں اسی طرح ولیوں کی جماعت میں عبدالقادر غوثِ آزم من کا چمک رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ و بکبر اللہ و بکبر یا سبحان اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے مقدوم عشب جانگل سمدانی فرماتے ہیں میں پرتوے ای سی وی پر ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کچھ ولی ایسے بھی کئی طرح دنیم ولی ہوتے ہیں ایک ولی وہ ہوتے ہیں جن کو یہ انکشاف ہو جاتا ہے جن کو یہ علم ہو جاتا ہے جن کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس کا پرتو ہوں بہت عالی قسم کے ولیاء کامرین ہوتے ہیں کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو ولی تو ہیں پر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس کے پرتو ہوں ایسی بھی جماعت ہے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو ولی ہو گئے جو ولی ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم ولی ہو گئے ہم کو بلایت سے مالا مال کر دیا گیا ہے بلایت ان کو مل جاتی ہے مگر بس ان تک انکشاف نہیں ہوتا خلاصہ نہیں ہوتا ظاہر نہیں ہوتا بہت سے ایسے ولی بھی ہیں تو اب مقدوم عشب جانگل سمدانی کو یہی جس تجھو ہوئی یہی اشتیاب ہوا کہ میں جانوں میں کس طرح کا ولی ہوں اور کس کا پرتو ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی دینی میں سے ہوں تو ان پر انکشاف ہوا کہ وہ پرتو ہے ایسی بھی پر کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے پرتو کون مقدوم عشب عیسیٰ علیہ السلام کے پرتو مقدوم عشب دیم کیسے سمجھے اس طرح سمجھو یہ ایسیٰ علیہ السلام کے موجزات کیا تھے ایسیٰ علیہ السلام کے موجزات کیا تھے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے کوڑھی کو شفایہ کر دیا کرتے تھے بیمار آتا تھا صحت لے کے جاتا تھا پریشان حال آتا تھا خوشحال ہو کے جاتا تھا جس پر آپ ہاتھ رکھ دے دست شف سے فرما دیتے تھے وہ اپنی زندگی کی فراوانیوں میں اڑ دے لگتا تھا یعنی بیمار آ رہا ہے نابینہ آ رہا ہے بینائی لے کے جا رہا ہے یہ کس کے موجزات تھے سہزدہ آ رہا ہے یعنی مسرور آ رہا ہے مسرور ہو کے جا رہا ہے یہ کس کے موجزات تھے یہ مسیحہ ہی گون کرتا تھا عیسیٰ اسی لئے ان کو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں کیونکہ مسیحہ تھے تو مسیحہ کام کیا ہوتا ہے بیماروں کو شفا باتنا مسیحہ کام کیا ہوتا ہے مشکل میں جو ہیں ان کی مشکلوں کو ٹال دینا مسیحہ کام کیا ہوتا ہے پریشان حال کے کام آ جانا مسیحہ کام کیا ہوتا ہے بیمار کو شفا دے دینا سہزدہ آ رہے ہیں اشحال جا رہے ہیں پریشان آ رہے ہیں حل لے کے جا رہے ہیں یہ کس کے موجزات تھے تو جاؤ کی جوچہ میں جا کے دیکھو سہزدہ آ رہے ہیں جادو ٹونیا کہ غلازت لے کے آ رہے ہیں بھی کھوکے جا رہے ہیں نامینہ آ رہا ہے بینائی لے کے جا رہا ہے پرشان حال آ رہا ہے خوشحال ہو کے جا رہا ہے بے روزگار آ رہا ہے روزگار لے کے جا رہا ہے بیماری سے ملوک آخری سٹیج پر ہے جس ایک مرنے کے لئے کی جوچے آیا تھا یہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں ایک شخص تو کینسر ہو گیا تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہا اب تم دن گنو اور جس دن دن پورا ہو جائے گا اپنے اللہ کے طرف پوچھ کر جانا تو وہ سوچا جب مرنا ہے تو دیارے اس طرف میں کیوں نہ مرا جائے جب مرنا ہے تو ایسی جگہ مرو تھا کہ مرنا بھی مقبول ہو جائے وہ مرنے کے جوچہ آیا تھا پر کسی نے کہا کہ جب تم آئے ہو یہاں پر تو ایک کام کرو نیر میں روز نہا لیا کرو اور نیر شریف کی کائی اپنی جہاں تمہیں کینسر تھا وہاں لگا لینا میں خود اس سے ملا ہوں میں خود اس وقت چلا کہتا جس وقت وہ شخص مجھ سے ملا تھا اس لئے پوری روزات بتائی کہا میں یہاں حضرت میں تو یہاں دن گننے آیا ہوں مروں گا یہی دفعہ ہو جاؤں گا شاید یہی کی خمید سے بنا ہوں میں یہی دفعہ ہو جاؤں گا مقدوم پاک کو اصحال کرنے لوگ آتے ہیں جب وہ کہیں کہ تمام مروحمین کو مل جائے تو مجھے مل جایا کرے گا اس لالچ میں وہ اس لالچ میں وہ آیا تھا نتیجہ کہا ہی لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا موت نہیں زندگی مل گئی کینسر ختم ہو گیا اور پلٹ کے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر نے کہا تم زندہ ہو چھے مہینے پا کے بولا ہاں کیا کیا تھا کچھ نہیں میں تو مرنے کے لئے اپنے ایک مقدوم کے وہاں گیا تھا میرے مقدوم نے زندگی دے دی میرے مقدوم نے زندگی دے دی یہ مسیحہ ہی ہے کی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا کیا کی نہیں تو میرے مقدوم اشرف ارے مردہ تو مردہ بھتلا زندہ کر دیا بھتلا زندہ کر دیا یہ اس لئے میں تھوڑا زور لگا کے بولا ہوں کیونکہ زندہ انسان میں آپ سے سوال کر رہا ہوں زندہ انسان میں وہ کونسی چیز نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے اور کونسی چیز ڈال دی جائے زندہ ہو جاتا ہے یعنی باقی چیز سلامت تھی آگ سلامت تھی کان بھی تھا اس کے پاس آنٹانیاں بھی تھیں اس کے پاس دل بھی تھا اس کے پاس دھڑکنے تھیں اس کے پاس روح نکلنے کے ویسے بند ہو گئی دماغ تھا اس کے پاس روح نکلنے کے ویسے سوچنا بند ہو گیا ہاتھ تھا اس کے پاس روح نکلنے کے بئے صرف پکڑنا بند ہو گیا پیت تھا اس کے پاس یعنی قوتِ کلام اس کے پاس ہے روح نکل گئی ہے قوتِ سمات اس کے پاس ہے قوتِ کلام بھی ہے قوتِ سمات بھی ہے قوتِ بسارت بھی ہے صرف روح نکل گئی ہے اور روح ڈال دی گئی سویکٹیو سویکٹیو ہو جاتا ہے تو زندہ میں صرف مردہ نکل گئی روح نکل گئی تو مردہ اور روح ڈال دی گئی اللہ کے فضل سے تو زندہ ارے پھتلے میں تو کچھ نہیں تھا پھتلہ کا واقعہ سن لیے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں جان جائے مقدوم عشر جاگر سمجھانے کے ایک کوئی مرید تھے خادم تھے وہ گزر رہے تھے ان کو ایک خمصورت سی مورت نظر آئی عورت کی اتنی خمصورت کسی نے بنائی تھی کالاکار نے کہ ان کو اسی سے محبت ہو دی اور اس محبت میں وہیں فریقتہ ہو کے بیٹھ گئے اور مورتی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ کے بولے کاش چو زندہ ہوتی کاش چو انسان ہوتی تو میں تجھ سے نکاح کر لیتا اس زمانے کے سچے لوگ سچی بات کہا کرتے تھے آج کل تو کچھ اور لوگ کہتے تھے سچے لوگ نیک لوگ تھے نکاح کا دعویٰ کیا یہاں تو کچھ اور دعویٰ ہوتا نتیجہ ایسا چلتا رہا بہت دیر تک سیستہ چلتا رہا مقدوم پاک نے یا تمہارے وہ شخص فلاں خادی میرا کہاں ہے مولیر سرکار تین دن سے جا کے مورتی پکڑے بیٹھا ہوا تین دن ہو گیا وہیں بیٹھا کہہ رہا ہم تو بس دیوانے ہو گئے پریفتہ ہو گئے وارت تکی سمار ہو گئی ہے بکمد ہوشی سے آ گئی ہے شادی کروں گا تو اس سے کروں گا آپ اس کو بے وقوق سمجھ رہے ہوں گے آپ اسے بے وقوق یہ سمجھ رہے ہو گے جی پاگل آدمی یہ پتھر سے پیار کر کے پتھر کو شادی کرتا ہے وہ بے وقوق نہیں تھا صحیح جگہ سعودہ رگا رہا تھا اپنے پیر پر یقین تھا کہ میرا پیر میرا حال پچھنے آئے کہ میں جو ہی حال بتاؤں گا حل ہو جائے گا کیونکہ وہ مسیح ہے مسیحہ ہے مسیحہ کام ناراض کرنا نہیں ہے مسیحہ کام آئیم سوری کہنا یہ ڈاکٹر کو جو طریقہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو بھگوانی بچا سکتا ہے جو ڈاکٹر لوگ ڈیالک مرتے ہیں مسیحہ کا طریقہ نہیں ہے مسیحہ کہتا ہے آئی کینگ دو اینیسنگ اینی ایمپوسیبل ٹھنگ بائی بائی یعنی بزر بزر یہ فضل مخدا اللہ کے فضل کی وجہ سے مگر سکتا ہوں اس نے اس کا عقیدہ دیکھو بھروسہ دیکھو پیر آئے گے تو مقدون صاحب گئے پوچھا کیا معاملہ ہے بلے سرکار اس سے مجھے حبت ہو گئی ہے بلے تو کیا چاہتا ہے بلے میں چاہتا ہوں میں اس سے شادی کر لوں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں سرکار آپ کر سکتے ہیں آپ کر دونا عقیدہ دیکھئے آپ کر سکتے ہو آپ محبوبِ حسدانی ہو آپ عیسیٰ مسیح کے پر تو آپ مسیحہ آپ کرو گے تو مقدون پاکھا یہ نہیں کہا کم بے ازنی اللہ کہا مورتی سے کہہ دو اشرف بلا رہے ہیں مورتی سے کہہ دو اشرف بلا رہے ہیں مورتی میں حرکات آئی تھوڑی متحرک ہوئی تھوڑی ایکٹیب ہوئی اس میں تھوڑی سی شرارت ہوئی تھوڑی سی حرارت ہوئی پتا چلا وہ اچانک خوبصورت سی لڑکی بن گیا سباناللہ خوبصورت سی لڑکی بن گئی اور اس کو زندگی دی تو میرے اشرف لو میرے اشرف کے سامنے اشرف مسیح کے سامنے جب یہ آفر آیا کہ سرکات اس کو زندگی دے دو تو سی برو نہیں دال لی تھی قوت کلام بھی ڈالنا تھا قوت سماعت بھی ڈالنا تھا قوت بسارت بھی ڈالنا تھا دل کی دھرکت بھی ڈالنا تھا آت و پچونی بھی ڈالنا تھا دماغ ڈالنا تھا سلیلے کی صلاحیت ڈالنا تھا پکرنے کی صلاحیت ڈالنا تھا اور حد تو اتنی نہیں سکھ زندگی نہیں تھی اس پتر کی مورد سے دین نسلیں جلا دی آہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ بہتانے محنوم عشراء نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ وہ عشراء جو سکھ موردے میں نہیں پھتلے میں بھی زندگی نہیں نظام زندگی دال دے پورا سسٹم ڈال دیا اس پتر میں روح کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم اور نتیجہ شادی ہوئی نسلیں بھی چلی مسیحائی کی حد ہے کی نہیں یہ مسیحائی کی انتیا ہو گئی جو سنی مسلمانوں غیور سلطان پور کے رہنے والے واسیوں باشندوں تم خوشیسیب ہو تم کو دو مسیحہ ملے ایک انسا مسیح جو اللہ کے حکم سے پہلے آسمان یا چوتھے آسمان ایک اشرف مسیح جو اللہ کے فضل سے کچھوچا میں ہے تو سمدانی تم اپنی خسمت میں کتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ تم کو دو مسیحہ ملے ایک مسیحہ آسمان میں ہے اور دوسرا میرے خاندان میں ہے ہاں ہے نارا این نگدی نارا رسالت نارا حالی فائزان مخدوم عشر جللہ مدرت اللہ سمدان انیاء صاحب نبلا نارا این نگدی نارا رسالت زندہ بار زندہ بار جو مقام عیسیٰ کا اپنی جماعت میں وہی مقام مخدوم اشرف کا وزیوں کی جماعت میں وہ بھی ٹاپ فائی میں جو ٹاپ فائی انبیاء اکرام ان کی لسہ مارک فرمائی نمبر ایک رسول اکرم نمبر دو ابراہیم علیہ السلام نمبر تین موسیٰ علیہ السلام نمبر چار عیسیٰ علیہ السلام نمبر پانچ داہود علیہ السلام نمبر چھے میں نمبر سی مسمی جگہوں کہ مقام پانچ کر رہا لسٹ بتا رہا ہوں ٹاپ ٹین کی نو علیہ السلام اسی پہ اختفاء کرتا ہوں لسٹ ٹاپ ٹین کی دست اکھو جائے گی مگر آپ دیکھو مقدوم پاک ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تبی تو اشرف ایسے نبی کا پرتو جو شریعت لے کے اپنی آیا ایسے نبی کا پرتو جس پر پوری جی لازل ہوئی ان کے بھی ہو سکتے جن پر صحیح آئے تھے ان کے بھی ہو سکتے جن کا ذکر نہیں آیا ہے تو اب جب یہی میعار ہے جو جس کا پرتو ہوگا اسی مقام پر اپنی جماعت میں ہوگا تو اندازہ لگاؤ کرور ولیوں میں عرب ولیوں میں اشرف پانچ میں ہے میرا اشرف گمنام نہیں ہے نہ گمنام نبیوں کا پرتو ہے پانچ ٹاپ پائیس کا پرتو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی شریعت دیکھے ہیں اسے رسول کہتے ہیں رسول کا پرتو ہے ان کی شان اللہ اور اس رسول جانے کس مقام پر ہے ان کا اختیار کا عالم یہ ہے شان تو بڑی بات اختیار سنیئے بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کا آپ ایک بار نمونہ دیکھئے مقدوم پاک فرماتے ہیں اختیار دیکھئے میں کسی کو اپنے سلسلے میں تک تک داخل نہیں کر میں کسی کو یعنی جو لوگ اشرفی بنتے ہیں وہ سامات پر مالے میں کسی کو میں کسی کو اپنے سلسلے میں تب تک داخل نہیں کرتا جب تک اس کی گھلا رب سے بخشوان نتیجہ یعنی ہم اشرفی بات میں ہوتے ہیں جنتی پہلے ہو جنتی تکبیر 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 مقدوم اشرف تکبیر 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 اپنا عزاز تو دیکھئے لوگ سلسلے میں اس لئے داخل ہوتے ہیں تاکہ سلسلے میں داخل ہونے کے بعد جنتی ہو جائے جائے اعزاز دیکھئے اپنے ساتھ مقدوم اشرف کرم دیکھئے ان کا اختیار دیکھئے ان کا مقام دیکھئے کہ لوگ جنتی ہونے کے لئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں کسی نہ کسی سلسلے میں داخل ہوتے سلسلے کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جنت میں چلے جائے جنت میں کب جاتے ہیں جب سلسلے میں داخل ہوتے ہیں جنتی بننے کے لئے لوگ سلسلے میں داخل ہوتے ہیں مگر نظام اشرف دیکھو سلسلے میں داخل کرنے کے لئے جنتی بنا رہے یعنی پہلے جنتی بنو تب صرف ہی بنو دوسرا معاملہ گیا تھا پہلے سلسلے میں جاؤ پھر جنتی بنی اختیار نہیں تو کیا ہے میں کرامت کا بیان کروں ولی کرامت کے متاجمی بلکہ ولیوں کے کوئی چیز کا متعلق کرنا ہے تو ان کی تعلیمات کا متعلق کرو ان کے کردار کرامت کیا استدراج تو کافر لوگ بھی کر لیتے ہیں جادو ٹورا چمت گار تو کیا متاثر ہو جاؤ گے ہم اس کا کردار دیکھیں گے ہم کردار دیکھیں گے ایک سیک پا کھنڈی بابا جاؤ جی چمت گار دکھاتے ہے لے آو گیا ایمان کیا دیکھو انہ کا تو کردار دیکھتے ہو اور جو صاحب کردار ان سے دوری آنکھ کھول کے اسلام پریمان لاؤ آنکھ بند کر کے نہیں اسلام اگر اندر بیوست کرنا ہے تو آنکھ کھول کر متارہ کر کر کے علماء کی صحبت اختیار کر تو آپ کو اختیار اختیار ایشرف سمجھ میں آئے اور مقبولیت سنیے مقدوم اشرف کی آخری بات کی اچھ ختم کر دوں گا مقدوم اشرف فرماتے ہے کہ میری مقبولیت خدا کی بارگاہ میں اس حد تک ہو گئی میں خدا کو اس حد تک محبوب ہو گیا ہوں کہ اللہ نے تیرہ سال کے لیے میرے ہاتھ میں نظام کا کائنات دیا ہے مقدوم اشرف کے ہاتھ میں دے دیا تھا اختیار دے کیا اب کائنات تیرہ سال تک کون چلائے گا اشرف سے پوچھو کیسے چلے گی اشرف سے پوچھو کیسے چلا ہوگے اشرف سے پوچھو ہم نے اختیار دے دیا ہے بارش کہاں کرنی ہے اشرف سے پوچھو سورج لگا کہ بادن چھائے گا اشرف سے پوچھو یہ مقام کیسے ملا کرامت کے ذریعے کردار کردار پر نظر ڈالو تعلیمات پر کون سا علم انہوں نے سیکھ تھا پی اشڈی کر کے نہیں آئے تھے بوٹنی زولوجی اپنی جگہ پھر ان کی معتاج زولوجی بوٹنی بھوگو رہی ہے اس کے بعد زندگی کیسے گزاری وہ مطالعہ کیجئے حرام کام سے دور تھی یہ مطالعہ کیجئے کردار میں اتنی پاکیز کی کہاں سے یہ مطالعہ کیجئے اب کرام دونڈ رہے ہیں اب ہم بھی دو چار حاجر لے کرتون ہم کردار دیکھو ہمارے بہت حاجر کردی یہاں ہوگئے ہمولی نہ بابا نہ آنکھیں کھول ہر کسی پیسے ہی تمہارے اسی اندویشواز مزاق بنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں آنکھ کھول کے جی ہو کوئی ہو کیسا بھی ہو پہلے اس کا کردار جا کریں گے اس کی سیرت دیکھیں گے اس کے طور طریقے کو دیکھیں گے اس کے نوالہ لگائیں جیسے آج ہم نوالہ لگاتے ہیں دمروی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ تا کرامت دیکھے دیکھے زندگی نہیں دیکھے کرامت کیا دیکھے ہوگئے لیکن مانتے ہوگئے نہیں کیونکہ سیرت میں پاکیز گی تھی پخت گی تھی کردار پخت گی تھی باس سمجھے آپ اپنے بچوں کے با تو کیا سمجھ گیا کیونکہ کی کرامت کے مطاب جو کسی دیکھ مطمئن ہو جاؤ گئے یہ وہ جمعات ہے یہ وہ قوم ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں پڑھنے والوں کو کبھی خوف بھی نہیں آتا کبھی غم بھی نہیں آتا اس پہ کبھی اور بھ بھی بولوں گا کہ خوف آتا ہے ان تک تو خوف جاتا ہے وہ خوف زیادہ کیوں نہیں ہوتے غم ان کو ملتا ہے تو غم زیادہ کیوں نہیں ہوتے یہ کسی اور دن موقع ملے گا بتاؤں گا آج سے اتنا جانیے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ حرام کاریوں سے دور ہیں خلاف شرح کوئی بات نہیں کرتے خلاف شرح کوئی کام نہیں کرتے اور زندگی بے خوف اور بھلا غم کے گزرتی ہے اتنا کافی ہے کلاس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام دیتا ہوں کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی 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 مولا اپنے فرد سے اپنے حبید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وما علینا اللہ البلاغ المبین سلام کے لئے کھڑے ہوئی بڑھا دیتا یا نبی سلام معلیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ سلام طلع علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ بھیج دو اپنی عطائیں میرے مولا بخش دو سب کی خطائیں اور دور ہو غم کی گھٹائیں وجد میں ہم یوں سنائیں یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حقیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ 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 نبی اللہ سلام علیکہ خیر خلق اللہ سلام علیکہ نور من نور اللہ وعال عالی وعال اصحاب یا شفیع یوم الجزا الفاتحہ کریمہ کارسازہ ملکہ خواہ بازشاہ بندہ نماز کرم نماز مولا تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرمانے والا ہے فرمانے والا مولا ہمارے حال پہ رہن فرمان مغفرت فرمانے والا ہماری تمام سغائر قبائل گناہوں کی مغفرت فرمان مولا تو قبول فرمانے والا ہماری دعاوں کو قبول فرمان اس محفل کو قبول فرمان اس اجلاس کو قبول فرمان اس محفل میں اس ارس میں آئے تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمان تمام کی جو بھی بھی جائز تمنہ ہے مقاسد حسنہ مولا اس میں تو کامیابیت ہے اور جو کچھ بھی پڑھا گیا پیش کیا گیا ہے ناک کی شکل میں مناقب کی شکل میں واز و نصیت شکل میں کلام پاک کی تلاوت کی شکل میں اور فاتحہ کی شکل میں جو کچھ بھی تیری بارگاہ میں پیش کیا مولا اسے قبول فرمائے اور اس کا ثواب آقائے نامدار مدینے لکاشدار احمد مختار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیک اس پناہ من نظر مولا قبول فرمائے ان کی صدقات فرمائے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحبہ کرام خنفہ راشدین امہات المؤمنین ازواج متحرات اہل بیت اتحارہ پنجہ تنپاد ایمہ اہل بیت کی ارواح تجیبات کو نظر مولا قبول فرمائے جملہ صحابیات کی ارواح تجیبات نظر مولا قبول فرمائے تمام طابعین طبعین طابعات طبعیات کی ارواح تجیبات کو نظر مولا قبول فرمائے جملہ بذرگاہ دین سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سروردیہ تمام صلاحصیل کے بذرگاہ دین کے ارواح تجیبات کو نظر مولا قبول فرمائے جمی نبی جین صدقین شہدہ صالحین کے ارواح تجیبات کو نظر مولا قبول فرمائے خصوصیت کے ساتھ بالخصوص حضرت سید شاہ حسین تمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کو نظر مولا قبول فرمائے ان کے صدقے تفیر میں مولا ہماری دعاوں کو مقبولیت کا درجہ تا فرمائے جو لوگ یہاں آئے ہیں جن کے دل میں جو بھی کٹا چوبائے مولا تو علی ممبی ذاتی صدور ہے اپنے علم کے ذریعے اور صاحبِ قرص رحمت اللہ علیہ کو صدقے تفیر میں ان کے دل سے وہ کٹا نکال دے مولا جو درد جس دل میں ہے مولا اس دل سے اس درد کو نکال دے مولا اس درد کا مداوہ بن جا مولا جو لوگ یہاں خالی ہاتھ آئے ہیں مولا حضرت دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ صدقے تفیر میں ان کی جھولیوں کو بھر دے مولا ان کا فیضان اتا فرما مولا ان کے صدقے تفیر میں ہمیں مالا مال فرما دے مولا ان کے صدقے تفیر میں ہمارے میں جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار اتا فرما جو برسائے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی تا فرما جو اس میں تجارت کرنے والے ہیں ان کی تجارت میں ترقی تا فرما دن دگنی راچ چوگنی ترقی تا فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما لے بدنظری سے محفوظ فرما لے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما لے دشمنوں کے چالوں سے محفوظ فرما لے اور نوجوانان جتنے یہاں پر آئے ہیں نوجوان بچے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے مولا اپنے والدین کا غلام بنا دے مولا اور ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو اپنے شوہر کا تابع دار بنا دے اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ با تسلیم کرنے والا بنا دے اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر خود اس کی ملکہ بن جائے مولا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا دونوں کو بنا دے ایک دوسرے کی عزت کرنے والا دونوں کو بنا دے ایک دوسرے کو سمجھنے والا دونوں کو بنا دے اور بالخصوص مولا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کیلئے جنت کا سامان بنا دے مولا جنت کا سامان بنا دے مولا بڑوں کو چھوٹے پر شفت کرنے والا بنا دے چھوٹوں کو بڑے کا عدد کرنے والا بنا دے مولا مسلمانوں کا بول بالا تھا فرما اسلام کا بول بالا تھا فرما ہمارے بھائی بہن کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما جس طرح کی چالوں سے ہمیں گھیرا جارہا مولا ان چالوں کو ناکام فرما دے غریب نواز کے ملک میں رہ رہے ہیں غریب نواز کا صدقہ تھا فرما دے غریب نواز کا صدقہ تھا فرما دے غریب نواز کا صدقہ تھا فرما دے مولا ہمیں سرخ روح فرما ہمارا بول بالا فرما ہمارے جو بہنیں جو بھائی ہمارے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوں میں ہیں جس بھی اندولن کی شکل کو بنا کر مولا ان میں ان کو کامیابی اطافہ فرما غیب سے ان کی مجد فرما دے مولا غیب سے ان کی لئے اصباب بنا دے مولا مولا ہمیں غریبوں کو غریب نواز کا صدقہ کا فرما دی غریب نوازی فرما مولا دمڑی شاہ باوہ رحمت اللہ علیہ کو صدقہ تفیل میں ہمارے خالی بھولیوں کو بھر دی مولا ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں اتا فرما مولا عذاب قبر سے محفوظ فرما دی مولا بلائیہ کے آفات ارضی و سمانگی سے محفوظ فرما دی مولا سکرات کے دردناک عذاب سے محفوظ فرما دی مولا موت ایمان پر فرما زندگی اسلام پر فرما اور ہمارا خیر تلقاتمہ فرما میدان محضر میں ہمیں رسوائی سے بچا جائے مولا اس دنیا میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا لے مولا اور ہمارے جو بھی مرہوم مرہومی مرہومات جو گزر چکے ہیں مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما حد نظر ان کی قبر کو بسطے عطا فرما دی ان کے قبر کو نور محمدی سے منور و مجلہ فرما دی ان کو عالی سے عالی مقام عطا فرما ان کے گھر والوں کو نیم البدل عطا فرما ان کے گھر والوں کو صبر ایوبی صبر حسینی عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ ہو کوئی معجوز امید وار وصلا اللہ و تعالی خیر خلق ابن نور عاشی محمدی والا علی واصحابی اجمعی برحمتک یا اکم و رحمی بھاق اللہ سارے حضرات بیٹھ جاؤں سرنی لے کے جائیں سارے حضرات بیٹھ جاؤں سرنی لے کے جائیں حضرت تو اتنہ سے جانے دیں آپ لوگ مصابع کے ذکر میں پریشان نہ کریں گے آپ لوگ محبتوں سے راست